اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سورینٹس نائن کلاس کا میٹس یونٹ نمبر ٹو ایکسرسائز نمبر ٹو پائنٹ فور قواشن نمبر ون اور فرس قواشن جو ہے اس کا پار نمبر جو فور ہے وہ آپ کے سامنے لے کے پیش اس میں وہ کیا کہہ رہا ہے اس کی سٹیٹمنٹ بھی ساتھ دیکھ لیں وہ کہہ رہا ہے کہ use law of exponents وہ کہہ رہا ہے کہ exponent کا law جو قانون ہے اس کو آپ نے لگو کرنا ہے تو سمپلیفائی اس طرح آپ نے اس کو سمپلیفائی کرنا ہے یعنی کہ exponent کے law جو ہیں اس کو use کرتے ہوئے آپ نے اس کو سمپلیفائی کرنا ہے ہمارے پاس given data کیا ہے میں اس کو ایک بار پڑھ رہا ہوں 81 اس کی پاور جو ہے وہ n ہے یہ dot لکھا ہوئے ہے بک پہ بھی اور جبرا میں dot جو ہے وہ multiply ہوتا ہے اب یہاں پہ 3 ہے اور 3 کی پاور 5 ہے آگے minus 3 ہے یہ bracket میں لکھا ہوئے اور یہاں پہ 4n منس 1 لکھا ہوئے اور into میں آگے لکھا ہوئے 243 into میں اس کے آور میں 9 کی پاور جو ہے وہ 2n لکھی ہوئی ہے اور 3 کی پاور 3 لکھی ہوئی ہے اب اس کو آگے start کرتے ہیں یہ solution میں یہاں پہ میں equal لکھوں گا اب اب یہاں پہ دیکھیں میں اس کو factorize کر رہا ہوں 81 کو یہ آجے گا 3 class 3 class 3 3 3 time 9 9 3 time 27 27 27 3 time 27 27 27 3 time 81 81 3 time 243 اس کو بھی factorize کیا اب آتے ہیں اور پہ یہ دیکھیں 3 class 3 یعنی کہ 9 کو factorize کیا تو یہاں پہ اس کی پاور لکھے دیں گے 2n اور 3 کی پاور سیم اب میں ایک اور بھی step کروں گا تاکہ آپ کو چیزہ سمجھ آجے اب یہ دیکھیں 1 2 3 4 3 کی پاور 4 اور 4 7n n سے 4 جو ہے وہ multiply ہوگا تو یہ جگہ 4n آگے جی 3 کی پاور سیم آجے گی آگے minus 3 3 کی پاور 4n minus 1 سیم آئے گی اس کے بعد یہ دیکھیں تو یہ 1 2 3 4 5 تو 3 کی جو پاور ہے وہ 5 آجے گی کیوں یہ 3 5 ٹائم ہے تو اب اس کے اور میں آجیں یہ 3 3 کی پاور 3 2 ٹائم ہے اور 2 2 ٹائم 4 ہوگا تو یہ آجے گا 4n اور یہاں پہ 3 کی پاور بھی 3 سیم آجے گی آپ ڈیر سوینٹس اب very simple اب ہم نے base دیکھنی ہے base اگر سیم ہے تو اس کی جو exponential form ہے جہاں اس کی جو power ہے اس کو ہم نے plus یا minus کر لینا ہے اگر نیچے سوپر لے کے جائیں گے تو وہ sign جو ہے وہ change کر دیں گے یہاں پہ دیکھیں یہ 3 اور یہ 3 یہ دونوں میں نے common کیے 3 کی power 4 n یہ 3 اور 3 common کیا ہوئے تو اس کی power ساتھ plus کر دیں گے اب آگے minus ہے اس لئے آگنے جائیں گے نیچے آئیں گے تو یہاں پہ 3 کی power 4 n ہے تو 4 n یہ اوپر لے جائیں گے اور اس کو minus کر دیں گے سیم یہاں پہ 3 کو power جو ہے اوپر لے کے جائیں گے اور minus 3 کر دیں گے آگے یہ لکھیں گے minus اور اب 3 اور یہ 3 بھی common کیا تو 4 n minus 1 اس میں add کیا power 5 اب پھر نیچے آئیں اب یہ 4 n اوپر لے جائیں گے تو یہ minus 4 n ہو جائے گا یہ 3 جو power ہے اس کو اوپر لے کے جائیں گے تو یہ minus 3 ہو جائے گا اب اس کے آگے step یہ دیکھے درہ یہ 3 لکھا اب 4 n minus 4 n یہ plus اور یہ منس اور یہ ہاں پہ دیکھیں یہ 4 n minus یہ plus یہ cancel اب یہ دیکھیں یہ 5 plus minus 1 اور minus 3 minus 4 ہو جائے گا اور 5 میں سے 4 کو minus کریں گے 1 آجے گا اور 1 power لکھتے نہیں ہے اب یہ ہمارے پاس 3 power 2 ہے تو 3 3 ٹائم کیا ہوگا 9 یہ minus 3 تو 9 میں سے 3 کو کیا کریں گے منس کر دیں گے تو 6 اس کا answer یہ تھا ہمارا question جو کہ 9th class کے لیے unit number 2 سے لیا گیا ہے اور exercise number 2 point 4 very important یہ exercise ہے اس میں سے long question وہ exam میں لازمی آتی ہے اب اس کا question number 1 اس کا 4 parts وہ کہ use law of exponents to simplify اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو حال تو کریں لیکن وہ کس طریقے سے کریں وہ اس کی جو power ہے اس کے قانون کو استعمال کرتے ہوگے کریں تو یہ ہمارے پاس given تھا اب میں نے 81 2 43 اس کو اور 3 کو factorize کیا یہ دیکھ لیں یہ factorize کیا اب یہ پہ میں نے کیا کیا 3 کی power جو ہے وہ 4 بنتی ہے کیونکہ 3 4 time ہے تو 4 n آجیے گا یہ same لکھ دیا یہ same لکھ دیا اور 3 5 time ہے تو 3 2 time ہے 2 بن جتنا ممکر ہو سکے ویڈیو کو share کی جئے گا تاکہ ہر کوئی اس سے فائدہ لے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک کی جئے گا کمنٹ کی جئے گا دعا میں یاد رکھیں خوش رہیں اللہ حافظ